اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین نگرامی تعویز کے بارے میں ہمارے مسلم معاشرے میں عام طور پر افراد و تفرید پائی جاتی ہے بعض لوگ تو وہ ہیں جو ہر قسم کے تعویز کو بالکل جائز کہہ دیتے ہیں اور تعویز گنڈوں میں ہی لگے رہتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تعویز کو شرک تک کہہ دیتے ہیں یعنی افراد و تفرید کے شکار ہیں صحیح بات کیا ہے انشاءاللہ علماء کے اقوال کے روشنی میں آپ کے سامنے آج اس کے ہم وضاحت کرتے ہیں دیکھئے تعویز پہننا تین شرائط کے ساتھ جائز ہے یعنی تعویز یا تو گلے میں پہننا کمر میں باندھنا ہاتھ میں باندھنا کہیں پر بھی تعویز یہ تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے یہ علماء کے اقوال کا خلاصہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں انشاءاللہ اس بات کو سمجھ کر آپ کے سامنے آپ کے ذہن سے تعویز کے معاملے میں جو شکوک و شبہات ہیں جو کنفیوزن ہوتا ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جاوے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تعویز جو بھی ہو وہ قرآنی آیت اسماء حسنہ یا مسنون دعاؤں یا احادیث کے تکڑوں پر مشتمل ہو اس تعویز میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو اس تعویز میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو غیر اللہ سے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ پہلی شرط دوسری شرط تعویز میں لکھے ہوئے کلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی ہم کو معلوم ہو تعویز لکھنے والے کو معلوم ہو یا ہم کو معلوم ہو یا وہ قرآنی آیات یا کوئی کلمہ جو ہو جس کے ہمیں معنی معلوم ہو اس کا عدد ہو یا تو عدد ہو علم العداد ہوتا ہے ایک مستقل علم ہوتا ہے عدد ہو تعویز میں جیسے آپ نے بہت سے تعویز عدد کے دیکھے ہوں گے یا یہ کہلو کہ اس کے معنی معلوم ہو وہ ایسا کلمہ ہو دوسری شرط ہوئی تیسری شرط یا عقیدہ ہو تعویز پہننے والے کا یا تعویز دینے والے کا کہ یہ تعویز مؤثر بزاد نہیں ہے یہ تعویز ایک دواء کے طور پر ہے جیسے ہم دواء کھاتے ہیں اور اس میں یقین رکھتے ہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دیں گے اسی طریقے سے یہ تعویز بھی بطول دواء کے ہے بطول علاج کے ہیں ہم یہ تعویز پہنیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس تعویز کے ذریعے سے ہمیں شفا ملے گی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو تعویز کے ذریعے سے شفا نہیں ملے گی یہ ہمارا عقیدہ ہو یہ تین شرطیں ہوں اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو ایسے تعویز کا پہننا ناجائز ہے ان تین شرطوں پر مشتمل اگر ہو یہ تین شرائط اس تعویز میں پائے جائیں تو پھر وہ تعویز پہننا جائز ہے یہ تو ہوا خلاصہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تعویز کو شرک کہہ دیتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے جو تعویز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ تعویز شرک ہے وہ دلیل دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے روایتیں پیش کرتے ہیں لیکن دوست بزرگو اگر وہ تعویز جن کا پہننا منع ہے یا آپ نے کہیں علماء کو بتاتے سنا ہے تو وہ تعویز ہیں جن میں ان تین شرطوں میں سے کسی شرط کی پاسداری نہ کی گئی ہو ان تین شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ تعویز پہنا تو جائز ہے ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویز لکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو تعویز پہنانا ثابت ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کسی کو تعویز لکھ کر دیا ہو یا تعویز کسی کو پہنایا ہو ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے ندیق سب سے معتبر حضرات ہیں تو ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ ثابت ہے ایک صحابی کا قصہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی اپنے صحابہ کو اعود بکلمات اللہ تامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین و این یحضرون بڑی جاندار دعا ہے صبح شام اس کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اس دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ان کے گھر میں ایسے بچے ہوتے تھے جو بولنا سیکھ جاتے تھے پڑھنا سیکھ جاتے تھے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر یہ کلمات سیکھا دیتے تھے اور ان کو پڑھنے کی تلقین کرتے تھے اور جو چھوٹے ان کے گھر کے بچے ہوتے تھے چھوٹے جو ابھی پڑھنا نہیں جانتے تو ایسے بچوں کو آپ کپڑے میں یعنی کاغذ میں لکھ کر کپڑے میں اس کو باندھ کر پھر اس کو ان کے گلے میں ٹانگ دیتے تھے یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ معتبر جو تعویز ہوں معتبر باتوں کے ہوں تو ایسے تعویز کو باندھنا ایسے تعویز کو لٹکانا ایسے تعویز کو پہننا یہ جائز ہے لیکن دوستو بزرگو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف تعویز گنڈوں کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں دوسرے جو فرائز ہیں دوسرے جو عامال ہیں ان میں کوتا ہی کرتے ہیں ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں کہ فرائز کو چھوڑنے پر جو مسئیبتیں اور عذابات آتے ہیں وہ وظیفے پڑھنے سے اور تعویز پہن لینے سے ختم نہیں ہوتے فرائز کا احتمام کریں زندگیوں سے حرام کاموں کو نکالیں اس کے ساتھ ساتھ اگر جائز تعویز بھی آپ کریں تو اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک بنیادی بات تھی جو پوری باتوں کا تعویز کے بارے میں خلاص تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھائے راہ حق پر اللہ تعالی ہمیں چلاتا رہے ہر قسم کی پریشانی اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخذ دعوانا أن الحمد للہ رب العالمين